الحمدللہ الحمدللہ اللذی خلق الانسان وعلمہ البیان والتبیان والصلاة والسلام على افضل الرسول محمد الرسول الانس والجان وعلى آلہ وآصحابہ الذین تصرفوا عنان تحقیقهم الائع علائے کلمة الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوطوا العلم درجات وفي مکام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم ومالتناهم من عملهم من شئیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم صلو علی الحبیب والصلاة والسلام علیکہ اللہ کا قرب چاہتے واللہ کے معبوب کا تو قصر سے دروشی پڑھا والصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ حمد وصلاة طبعہ سیدی ومرشدی آقا نعمت بکار العلماء والفقہ والمشائخ عالمی مبلغ اسلام عزت معاب جناب پیج سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادرین و شاہ مددہ زلوہ العالی دیگر حاضرین و ناظرین و اسلام علیکم حضور قبلہ پروردہ غوش والایت ساب زادہ والا شاہ سب انہوں میری طرفوں اسلام علیکم ٹائم بڑا تھوڑا ہے حضور قبلہ پھر سید معروف حسین شاہ صاحب قادری زیدہ شرفو آپ نے رنمل شریف خطاب ایک جملہ فرمایا کہ مفتی آمنیار خاص صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی انہوں نے اپنی تاریر تے کتاب جو ایک کا لکھ ہی ہے سلسلہ نوشائیہ دے بار کہنے دینے کے علم جڑا ہے نا میں لفظ نہیں بولنا چاہتا بہرحال جتے سلسلہ نوشائیہ ہے انہوں نے علم بھی نہ آلے القلیلو کل مادون انہ کو تھوڑے بندے تک کے ہونے الاکثر حکم القل حضور نوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ اے آپ دی زنگی کھلی کتاب اپنے اپنے پتران کس واسے وقف کی تحصیح الوقف للہ لا یملک ولا یملک اس سارے لوگ کی عام فام قلی مناسا لا قدر اکول احم تو اڈی سمجھ دے مطابق گل کر رہا آپ نے اپنے صاحب زادگان لو کس واسے وقف کیتا درس واسے مفتی عبداللطیف صاحب جلالی مجددی زیدہ شرف ہو میرے استاذ نے کاروچ فرما رہا ہے فرمایا بچیو علامہ لہوری علامہ عبدالحکیم سیال کوٹی رحمت اللہ تعالیٰ لے انہ کو جا کے علم آسل کرو جب تک تو اٹھی زنگی علم پڑھ دے رہو اطلب العلم ولو کان بسید کہہ دو انہ سر سبحان اللہ اے جلو اللہ ینفق اے علی پاک دی اولاد نے جیتھے علی پاک ہونو تھے علم نالے اینم العلم وجدامو زمن جت علم پایا جائے تعظیم پائے جاندی شرف پایا جاندائے انہ لے علم اشرف المراتب سب تو بڑا مرتبہ جڑائے رتبہ علم والائے میرے پاک علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا استعمل العلم فا انہو میرا سی علی پاک علیہ علم نو استعمال کرو تے علم حاصل کرو اے نبی دی ویراستیں ماں ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے معبوب نے درم تے دناری نہیں چھوڑے پاک علی علم دیتا علی پاک نے حسن پاک نو دیتا حسن پاک نے حسین پاک کو لایا امام ذرلہ بدین کو لایا امام مالک کو امام جعفر کو اللہ اکبر سارے آئیم اکرام کو علم ہوندہ غوث پاک دے در تے آیا آپ نے فرمایا آنا ناشرول اولو کون سمجھ نہیں پہ آوان دی آنا ناشرول اولو ماں علم دا تے ناشرنے ماں علم دا ناشر کرنے والا ادرس شغلی ادرس پڑھنا پڑھانا میرا شغل جے سامنے تاکلو میں غلوفت کرنا کوئی نہیں اے علمائی کرام تاکلو متقلمین محدثین تاکلو مناظرین تاکلو منطقی تاکلو فرصفی تاکلو میرے غوث پاک عبدالکادر جیلانی محبود سبحانی آپ دی کرامتِ آپنوں علم نال محبتِ کتاب نال غلام عباس کتھے کتابی کیو جئیہ کتنی قیمتی پیسے میں دینا کتابہ توں لیا اس واس تے از اردو اس پاک عبدالکادر جیلانی یہ سارا فیض اتھو آیا ہے آپ نے فرما سنیا اہل الارد شرکاؤں و غربان و زمین والے ہو او تسی شرک والے بھی سن لو تے گھر والے بھی سن لو یا لسماعی آسمان والے او تسی بھی سن لو یا حلق اللہ ما یشا اللہ احبر اگے فرمائے یا حلق مالا تالمون جو کچھ اللہ نے پیدا کیتا ہے تسی نہیں جاندے آپ نے فرمایا علم مالا تالمون میں بھی عوضے بجوان پر زمین والے ہو تعالو آجو میں لمحاصل کرو میرے کلو سبحان اللہ ایک واقعہ ٹیم تھوڑا اے جتا ما میعا توفو کہا اللہ اکبر اوہ کتنے فقی کٹھے ہو کے آئے ساو فقی کٹھے ہو کے آئے کہنے نے غوث پاک عبدالقادر جیلانی معبوب سوانی سنے آئے اے اوہ شیخ نے جداد متلقی سالسلا تو اسلام نے فرما ایزہب الہ بغداد فعسلم الہ ید شیخ فجا دنیا جس کو بندہ ٹھوڑ نہیں جیلی توں بیعت دنیا مہتے سزنہ بغداد وے چیر بغداد وے جا کے بیعت ہو جا ایس وقت الفی الوقت فینو خیر آدل اردے ساری زمین تو تقوید اعتبار دن احلا فقا دن احلا سب دن احلا نسب دن اتبار آپ نے فرمایا میں انتے ڈارے دجامو شریعیت اللہ لسانی ام میری زبانتے لغام شریعتا جو کچھ کھا کے آئے جو کچھ رکھ کے آئے جو کچھ ماماں دے بتناوں بیچے تو اڈا زہر بھی دسان بھئی قدمی اللہ راقبت حاضر ولی اللہ اے میں پڑھ رہے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں آپ اے جملہ جڑا ہے قدمی حاضر علا راقبت کلے ولی اللہ اے کتھو بڑھے آتے کمیں بڑھے پتہ ہے تو آئے میرے مشایخ میں پتہ ہے میرے مربی انہوں نے پتہ ہے میں پڑھ رہا تھا ابن سلا ابن سکا او بھی ٹریا تجناب عبداللہ تمیمی ٹریا نال غوث پاک عبدالقادر جیلانی نے میں قربان جاوائے غوث نامی آدمی بغداد ویچے ابن سکا کہیں دن میں او مسئلہ پچھنگا جڑا جواب نہیں دستن لگے ایسا میں سوال کرانگا دا جواب اونا کل کوئی نہیں اے ابن سکا نے کیا اس وقت عبداللہ تمیمی کہنے میں ایسا مسئلہ اوکھا پچھنگا جدو ان دستن پتہ چل جائے گا غوث پاک عبدالقادر جیلانی سنو عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ خموش رہ فرمایا میں تے زیارت واسطے چلیا جدو جناب اونا بزرگان کو غوث نامیا آدمی اونا کل پہنچے شیخ کامل کل پہنچے جاکی آپ نے فرمایا اوئی ابن سکا جو کچھ دل وچھ لے کے آیا ہے دونتی انگار اگدے انگار یاوی ڈوبیا جائیں گا تیرا اے جواب ہے عبداللہ تمیمی کسی دنیا وچھ بجاؤگے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے بارے اونا کیا میں زیر نو بھی جاننا میں کال نو بھی جاننا میں حال نو بھی جاننا میں قدمہ تو لکے سردے والا تک تک آئے اے تی موسیٰ پاک نے بھی کیا سی اہاں کذارا جلونا فی امتی ایو جیا بندہ میری امت وچھ کوئی نہیں اے غوث پاک کسا سوال لے کے نہیں آئے پر حنور کعبہ ہم سارے مشاہد تے سارے زمانے دے اللہ دے ولی جتو تُوزی فرما دے کادامی ہاں دے ہی علا راکبت کل ولی اللہ غوث نینے کر لیندے تو اڈا قدم ہو ویداؤنا نیہ گردنا محبوب غوث آزم محمد کا محبوب ہے غوث آزم کی ہر جا مچی ٹھوم ہے غوث آزم زمانے کا سلطان ہے اللہ اکبر گھر گھر میں حضور غوث پاک کا خیضہ ہے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فقرین و شاہی آستانالیا نوشابر شریف حضور کبلا پین صاحب دو تل مدنے والذین آمنو وَتَّبَعْتُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِعِيمَانِنْ اللہ اکبر ایمان والے جدو دنیا تر جانا اے آخری ایمان والے جدو دنیا تر جانا انہ دی اولاد ایمان دی حالت انہ دی اتباق اللہ فرمان دا اسی قیامت سمی نظام نماز زور سے پہلے علامہ صاحب کی تقریر تو جاری ہے نا اور اس کے بعد حافظ عبدالقادر صاحب ناطخان اور علامہ صاحب قادری صاحب ہیں اور ایک تو اور ساتھی ہیں جن کے علماء مجھے ابھی پتا نہیں چودری صاحب نے ان کو بلایا ہے یعنی اچھی بڑی تقریریں جہیں وہ باد میں ہوگی نہازہ آپ اس مجلس کو بڑی اچھے انداز سے سمات فرمائیں اور یہ تقریریں کوئی لبی نہیں ہیں مختصر تقریر ہیں اور انشاءاللہ لبی تقریریں آپ باد میں سنیں گے شکریہ اللہ تعالیٰ انہوں میں قربان جوان اللہ دے او پیارے ولینے آپ دے کولو آپ نے فرمایا لو کو او میرے نال اسبت جوڑ لو انا کافل المرید میں اپنا مرید آواستے کفیلا بولو نا جزمان اللہ سبحان اللہ میں اپنے آم مرید آواستے کفیلا ازمین اندے لفظ بینے زامن دے وی میں زامنہ اکے کتھو تک للمریدی للمریدی سب اڑو نا ست سر پشتاں تک مریدان دے مرید مریدان دے مرید سبحان اللہ میں زامنہ اللہ یا متاخدون کوئی بندہ قادرین شای اللہ اکبر اس وقت تک دنیا تو نہیں ہو جان لگا جدوں تک توبہ نہ کر لگے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فقرین و شاہی لڑ پھڑ لو میرے پیرے کامل دا عالم بھیے مناظر بھیے اللہ اکبر فقی بھیے علمان پیار کرنے والے نے آپ نے فرما ایتھو تک نہیں سعال تو مالکان خاضنن نعرے خاضنن نعرے سبحان اللہ میں درواز خود کلو چاپ پچھے حال اندہ کا وہ میرے منن والا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر اکمہ کے واسطے اوہ جڑا آپ دے مدرسے کلو گل دیں اللہ ممن مر را اللہ باب مدرسہ تھی اوہ دے دے عذاوے تقفیب ہو جائے گی جڑا اوہ اس پاک دے ہاتھ اوہ فرمایا سارے ولی جتنے بیلا قدمی نبیے اوہ نبی پاک دے قدم اتینے تے میرا قدمی نبی پاک دے قدم دے نبی پاک پہنچ چکی جاندینے تے میں رکھی جانیاں خلافے پیغمبر کسیرا گزید ارگر بمنزل نخاہ درسینا دوستوے اوہ رائے جاہ دو فینا فی طلب نا فی علم نا فی سواب نا فی سبیل نا جد و جود کرنا تو اڈا کمیں اللہ فرماندہ ہے منظر کے مقصود سے پچانا سڑا کمیں اللہ ییتبی علیہ میں یشاہ و یہدی علیہ میں یونیب آپ نے فرآنہ نائب رسول اللہ سنونا آنا نائب رسول اللہ میں اللہ کے رسول کا نائب اور میرے مجھ حضور نے لواب چھتی آئے میں علیوی اولاد علیہ کدھے کھو بڑھے بولو علوو کون کو بڑھے کدھے کھو بڑھے علیہ بولو وہ آیا علاوی اچھا حوا کو یا کیا یا کو یا میں ادغام کیا علیہ بن گیا علیہ مانا بلاندہ علم میں بلاندہ سخاوت میں بلاندہ خیبر میں بلاندہ بدر میں بلاندہ علی زمین میں بلاندہ علیہ آسمان میں بلاندہ قلوب و زہن کو مجلع کریں نحمده ونسلم علیہ رسول کریم اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نبور اللہ تعالی مرقدا درست العلم حتی سرت قطبا صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسول النبی الكریم الامین وقال سبحان و تعالی فیشان حبیبه مخبرا وآمرا لئمت المسلمة ان اللہ وملائکتہ يسلون علی النبی یا ایوها الذین آمنوا صلو علیه وسلم تسلیم صلاة والسلام علی یا رسول اللہ صلاة والسلام علی یا خبیب اللہ صلاة والسلام علی یا رحمة للعالمين محترم المقام خبیب حضرت شریعت حضرت حضرت صاحب زادہ والا شان سید محمد حسن شاہ شرافت قادرین شاہی زیدہ شرف و مجدہ حضرت پیر طریقت رہبار شریعت سید محمد حسن شاہ صاحب حضرت قادرین شاہی زیدہ شرف و مجدہ محترم جلیل و مرتبت علماء زیشان اساتذہ اکرام سناخانان شیری لسان اور ارباب محبت آج پھر ایک مرتبہ ہمیں دربار نشاہی پر سرخار غوث جلی حضور شہنشاہ بغداد کے عرص کی تقریبات میں شرق کا موقع مر رہا ہے ذہن نصیب آپ حضرت کے ملفوظات ابھی سن رہے تھے آپ فرما رہے تھے مختصر سے اکتباسات اور خطابات ظہر کی نماز سے پہلے ہوں گے اور اصل خطابات ہمارے مہمانان زیوکار کے ہوں گے زیوکار حاضرین ہم بھی دانش ہوئے نوشہ گنجبخش ہیں اور ہمیں یہ عزاز حاصل ہے کہ ہم حضور نوشہ گنجبخش رحمت اللہ کی اس درسگاہ کے ہم بھی ہمارا بھی طلاب میں نام شامل ہے حضور غورس آزم کی اس مجلس مبارکہ میں اور طالب علموں میں ہمارا بھی نام شامل ہے یہ سب سے بڑی ہمارے لئے عزاز اور شرف کی بات ہے زیوکار حاضرین حضور غوث پاک کا نمائع قرآ امتیاس آپ کی مجالس علم ہوتی تھی آپ فتوح الغیب کا مطالعہ کریں فتوح الربانی غنیت الطالبین یا دیگر کتر آپ کے وہ جو مجالس علم ہیں ان کے گرد گرد گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ ان مجالس علم میں ایک خاص قسم کی جامعیت ہوتی تھی ہمارے ہاں ایک تفریق ہوتی ہے علم کی مجالس کو ہم علیدہ رکھتے ہیں مجالس حیلہ کو علک رکھتے ہیں مگر حضرت غوث جلی کی جو مجالس علم ہوتی تھی اس کے اندر وہ مجالس مجلس اس کے اندر مراقبہ بھی ہوتا تھا اس میں میڈیفکیشن بھی ہوتی تھی اس کے اندر تفکر بھی ہوتا تھا اس میں تدبر بھی ہوتا تھا وہ مجالس علم جو ہے اگر آج ہم فتوح الغیب کو دیکھیں فتوح الربانی کو دیکھیں غنیت الطالبین کو دیکھیں تو عرباب علم دانش پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر حیلہ کچھ ذکر کوئی الگ نہیں ہوتے تھے مجالس علم الگ نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک ایسی مجلس ہوتی تھی جس کے اندر یہ سارے حکمتیں موجود ہوتی تھی یہ سارے قسم کی علوم معرفت کے خزینے موجود ہوتے تھے زیوکار حاضرین اور ہمارے شیخ طریقت آپ کے جدہ محترم حضور سیدنا نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ علیہ آپ کے جو حلاقات ہیں اس کی بھی خصوصیت یہی ہوتی تھی مجالس علم جو آپ نے قیم کی اس کے اندر دین بھی ہوتا تھا دنیا بھی ہوتی تھی ظاہر بھی ہوتا تھا باطن بھی ہوتی اور آپ چونکہ جان نشین ہیں حضور غوث آزم رضی اللہ عنہ کے تو آپ فرماتے ہیں حضور غوث جلی نظر تل نظر تل اللہ حکم تسالی آپ ظاہر کو بھی دیکھتے تھے باطن کو بھی دیکھتے تھے آپ کی نظر ظاہری علوم پر بھی تھی باطنی علوم پر بھی تھی اور حضور سیدنا نوشا گنجبخ قادر رحمت اللہ نے انہی علم و حکمت کے خزانوں کو آنے والی نسلوں کے اندر منتقل کیا اور محسز و محترم حاضرین بلخصوص آپ نے جب اپنے نور نظر اپنے شہزادوں کو حضرت دریاد حضرت سیدنا برخوردار یہ ان ہستیوں کو جب آپ نے اگر دوران علم میرے وسال کی خبر آئے تو وہیں بیٹھ کر میرے لئے فاتحہ پڑھ دینا میری روح کو تسکین پہن جائے گی آپ کیونکہ سارے اہل ارادت یہاں پر آئے ہیں اس لیے ہمارے شیخ کا بھی وہی مشن ہے جو حضور غوث جلی کا مشن تھا اور حضور سیدنا نوشہ گنبکس کا مشن تھا جر راہوں سے ہمارے شیخ گزرتے ہیں ان راہوں پر مجال سے علم قیم ہوتی ہیں ان راہوں پر مدارس قیم ہوتے ہیں وہاں پر علم حکمت کی خان قاہوں کا قیام عمل میں آتا ہے اور یہ خصوصیت ہے یہ خوبی ہے سفر حضر میں آپ کی علم دوستی آیاں ہوتی ہوئی نظراتی ہے میری دعا ہے کہ یہ علم حکمت کے خزانے آپ کی معنوی اور آپ کی حقیقی ضروریت میں منتقل ہوں اور آنے والے اوقات میں یہ جلیل المرتبت صحبزاد گان منارہ نور بنے مشعل راہ بنے اور یہ کائنات کو مستنیر ان سے استفادہ کرنے کے لیے طلابہ دور دور بہت دور زلوں سے سفر کر یہاں پر پہنچتے ہیں بڑی مجید شخصیت ہے بہترین مسالی استاد ہے میری مراد حضرت علمہ مفتی مسعود مسعود مدد اللہ علی وہ تشریف لاتے ہیں سمی نظام کے مغداد کا جامعہ نظامیہ علمی دنیا میں بڑی شور نظامیہ کی جلک ہے وہ بھی اپنے نام کے ساتھ نظامیہ لکھتے ہیں لیکن وہ جامعہ نظامیہ جو بغداد کا تھا اس میں اس زمانے کے مروجہ سارے علوم شامل تھے یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مدد سے نے جامعہ نظامیہ بغداد کا وہ کورس وہ نظام جو اس وقت پڑھا جاتا اس کی بہت سی جلکیاں موجود ہیں اور ہمارے اساتذہ مہرین فان ہیں یہ نہیں کہ دو چار کتاب ہیں جو چھ سال میں پڑھتے ہیں یا پانچ سال میں ایسی بات نہیں ہے ہمارے تین چار اساتذہ ایسے ہیں کہ جمیق کتاب ہیں منطقی فلسوے سلام وعلا رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زیدن علم حل جست باللذین يعلمون واللذین لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم قال اللہ تبارک وطعال فی شان حبیب حبیب مخبر وآمرا ان اللہ وملائکتہ يسلون على النبی یا ایوہ اللہ صلی علیہ وآمرا صلی وآمرا رسول اللہ وآمرا 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 یا حبیب اللہ زینت محفل صدر محفل پیر طریقت رہبار شریعت محب الفقراء والعلماء عالمی مبلغ اسلام سید معروف حسین شاہ عارف نوشاہ قادری وساب زادہ غن وآمرا ملت ومہمانان غرامی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو مختصد آجیں تلاوت کی جس میں مختصد 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 ہوتی ہے ہوتی ہے اور ان سب سے بہترین صف جو انسان کے لئے باعث کمال بنتی ہے وہ علم ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ رب زلجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی 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 کو بہت صفات کامل آتا فرمائے آپ کو رحمت العالمین بھی بنایا آپ کو سراج منی بھی بنایا آپ کو نور بھی آتا کیا لیکن رب زلجلال نے آپ کو یہ نہیں حکم فرمایا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ میرے رحیم بننے میں اور اضافہ فرما میری جو ہے کامالات میں اور اضافہ فرما لیکن علم کے بارے میں فرما کہ آپ دعا کیجئے ہر وقت رب زیدنی علمہ رب سبحان اللہ سبحان اللہ ہم جس ہستی کی عورس میں بیٹھے ہوئے آپ کو رب زلجلال نے وہ مقام عطا کیا ہے آپ شیخ الاسلام ہیں آپ اپنے وقت کے اچھا گیا آپ کو یہ مردبہ مقام فضیلت کیسے ملا انہوں نے فرمایا درست العلم حتی صرف کتبہ یہ مقام جو ملا ہے میں شیخ الاسلام ہوں میں وقت کا کتب ہوں تمام اولیاء اکرام کی گردن پر میرا قدم ہے صرف اس وجہ سے ہے کہ میں نے علم کے اندر ایک بڑا کمال مرتبہ حاصل کیا ہے اسی وجہ سے ہمارے فوق کہتے ہیں کہ اگر علم کتہ بھی حاصل کر لے وہ بھی ممتاز ہو جاتا ہے قرآن کریم کے اندر ہے چھٹے سپارے کے اندر سورت میدہ کے اندر اہل علم کی محفل ہے علماء بیٹھے مفتیان عظام بیٹھے ہیں قرآن میں ہے اگر کسی کتہ کو تعلیم دو وہ جا کے شکار کو پکڑے جانے